اسلام علیکم فرینڈز میں اپنے نئے ولوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور فرینڈز یہ رات کا ٹائم ہے اور میں یہ اپنا جو ولوگ ہے یہ رات سے سٹارٹ کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آج کا ولوگ سپیشل جو ہے وہ امیر کے لیے ہے اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ امیر کون ہے امیر میری فرینڈ ہیں جو کہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں ان کے دس سال کے بیٹے ہیں جو کہ انہوں نے بتایا کہ میری ولوگ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت شوک سے بیٹھ کے میرا ولوگ دیکھتے ہیں اور روز چیک کرتے ہیں کہ ولوگ آیا ہے یا نہیں آیا تو یہ سن کے مجھے بہت خوش ہوئی تو میں نے سوچا کہ آج ہم بھی امیر کو سرپرائز دیتے ہیں کہ آج یہ ولوگ جب دیکھیں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ میں نے سپیشل یہ ولوگ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے تو وہ بہت خوش ہو اور خوش ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے امیر یہ میرا آج کا ولوگ جو ہے وہ سپیشل آپ کے لئے ہے چلیں جی فرینڈز اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ رات کا وقت تھا اور میں پکوڑے بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ بیسن میں نے گھول لیا اور اس کے بعد یہ آلو ہے ان کو گول گول کاٹ لیں ہاتھ سے کاٹ لیں سلائسر سے کر لیں آپ کی مرضی ہے لیکن بہتر ہے سلائسر سے کر لیں اس سے ایک تو آپ کو ہاتھ سے ایک جیسے نہیں کرتے اس سے آپ کی آلو جو ہیں وہ ایک سائز میں اور بلکل جو ہیں وہ باریک باریک ہوتے ہیں بلکل پرفیکٹ سائز میں جو پکوڑوں کے لئے ہونا چاہیے وہ ہی آپ کو ملتا ہے اس سے تو میں تو سلائسر میں ہی کرتی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھلکو سمیت جی یہ میں چھلکو سمیت ہی کرتی ہوں اس سے بھی بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے کوئی فرق نہیں پر تجربہ آپ کھاتے ہیں آپ کو بلکل محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں چھلکیں ہیں اس لئے کہا ہے کہ آلو کو آپ بہت اچھی طرح سے پہلے واش کر لیں تو بہتر ہے اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے پکوڑے کی تیاری کر لی اور میں نے بتائی نہیں ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے تو فرنڈز اصل میں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اگر جب اپنی گروسری لے کے آتی ہوں گر مجھے پکوڑوں کے لیے جو بیسن میں نے رکھا ہوتا ہے تو میں اس میں کوشش میری یہ ہوتی ہے زیادہ تار کہ میں اس تمام چیزیں اس میں مکس کر کے جو خوشک مسائلیں ہیں پکوڑے تو ہر انسان کو میرے خلال میں ہر جو ہماری گھر کی لیڈیز ہیں سب کو بنانے آتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی وہ سائنس نہیں ہے تو میں بھی اس میں تمام مسائلیں مکس کر کے تقریباً دو کلو بیسن منگوا کے اس میں ہر چیز مکس کر کے رکھ لیتی ہوں جب دل چاہتا ہے بس اس کو نکالا اور پانی ڈال کے اس کو گھول کے مکس بنانے ہے مکس بنانے ہے سپرٹ بنانے ہے تو سپرٹ بنانے لیکن آج میں صرف آلو کے پکوڑے بنا رہی ہوں کیونکہ آلو کے پکوڑے آمیر کو بہت پسند ہیں اور ان کا دل چاہے تو وہ کی مرضی تو ہوتی ہے کہ میں روز ہی پکوڑے بنوں لیکن روز میرے سے نہیں کھائے جاتے کبھی کبھی تو اچھے لگتے ہیں ان کو بہت پسند ہیں وہ اصل میں زیادہ سپرٹ جو پکوڑے ہیں ان کو ہی پسند کرتے ہیں ان کو مکس پکوڑے بہت پسند نہیں ہیں آپ سپرٹ جیسے آلو کے بنا لیں پالک کے بنا لیں مرچوں کے بنا لیں وہ ان کو اچھے لگتے ہیں لیکن آج ہم صرف آلو کے بنا رہے ہیں اگر آپ کا جو بیسن ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں اس میں سارے خوشک مسالے مکس کر کے دو کلو کے حساب سے الگ رکھ دیتی ہوں جب چاہیے ہوتا ہی یوز کرتے ہیں تو بس نکالا اگر آپ نے مکس بنانے ہیں تو اس تمام چیزیں کاٹ کے اس میں ڈالیں اور پکوڑے بنا لیں تو اس ہی ہو جاتی ہے ہر چیز اور پکوڑوں کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے نا وہ ہمارے گھر میں لازمی بنتی ہے وہ ہے ایک چٹنی جو کہ ہم ہاون دستے میں ہی پیستی ہوں کیوں کہ وہ مشین گرائنڈر مشین میں بنائی ہوئی چٹنی آمل کو بلکل پسند نہیں ہے پکوڑوں کے ساتھ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے بنی چٹنی ہوں تو پھر میں ہاتھ سے ہی بناتی ہوں ابھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے آپ دیکھیں میں نے کیسے پی سی چٹنی ساتھ ساتھ میں پکوڑے ایک سائٹ پر فرائے کر رہی تھی اور ساتھ چٹنی بھی بنا لی یہ زیادہ تر بعض دفر ٹائم ہونا تو آپ لوگ بھی ایسے کر لیا کریں کہ اپنا بیسن جو ہے وہ منگوا کے اس میں تمام جو خوشک مسائلیں مکس کر کے رکھ دیا میں تو زیادہ تر ایسے ہی کرتی ہوں بہت کام ہوتا ہے کہ کبھی اگر نا ٹائم ہو یا دل نہ کر رہو تو پھر ایسے رکھ دوں گی لیکن خوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ کام کر کے رکھوں ہے اور یہ جی اب آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا گا کہ میں چٹنی بنا رہی ہوں اور چٹنی کا جو انار دانا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے پیس کے ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کو پیسنا تھوڑا سا ہوتا ہے تو میرے پاس وہ ہے چھوٹا چوپر ہے میں اس میں انار دانا کو پیس کے رکھا ہوا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے تو نکال لیتے ہوں جتنا بھی اور ایسی ہو جاتا ہے پھر کام نا میں نے دیکھ لیا انار دانا بھی پیس کے ہی رکھا ہوا ہے اور اس سے ہم چٹنی بنا رہے ہیں اس میں میں نے مرچیں ڈالی چٹنی میں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ میں نے انار دانا ڈالا اور پھر اس کو پہلے میں نے مرچوں کو بہت پہلے باریک کر لیا آپ تھوڑا سا اتیاد کیجئے گا کہ آنکھیں بچا لیجئے گا بعض افا آنکھوں میں پڑ جاتا ہے تو اس لئے میں اس میں پہلے نمک ایڈ نہیں کرتی کیونکہ اکثر نمک اس سے پانی آ جاتا ہے اس میں تو اس کی وجہ سے پھر چھیٹے اڑتے ہیں اور آپ کے آنکھوں میں پڑھنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے پہلے میں نمک مرچیں سبز مرچیں اور وہ ڈال کی انار دانا ڈال کے اس کو بہت باریک کر لیتی ہوں اب یہ دو سے تین جوئے لسن کے یہ دیسی لسن تھا اس لئے میں نے تین ڈال دی اگر آپ کے پاس دوسرا لسن ہے تو اس میں ایک ہی بہت ہوتا ہے آپ اس میں ایک ڈال لیں میں نے اس میں دو سے تین جوئے ڈال لیں کیونکہ یہ دیسی لسن چھوٹا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور پھر جب یہ بہت اچھی طرح پس گیا اس کے بعد باریک کر لیں پہلے اس کو پھر آپ اس میں پودینہ ڈالیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا احتیاط سے پیسیں اور ہمارے گھر میں یہی چٹنی زیادہ بنتی ہے کیونکہ آمیر بہت شوک سے کھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے ہزبنڈ جو چیز شوک سے کھاتے ہیں تو آپ وہی آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے بنائی جائے یہ دیکھیں جی اب ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے تھے پھر ساتھی میں نے روٹی بنائی اور ہم نے اس کو انجوائی کیا چٹنی پکوڑے اور روٹی کو اور یہ جی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جب میں اس کو آئل اچھی طرح سے نکال کریں میں نے پکوڑے لگ سے نکال دیئے ہیں ابھی اس کی فائنل لک بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت لگ رہی ہیں چٹنی اور پکوڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چلیں اور ہم نے یہ کھائے بہت اچھا لگا بہت مزایا اور یہ اب صبح کا ٹائم ہے صفائی وغیرہ ہو چکی ناشتہیں سبسکتے سے بھی بارے ہو چکے ہیں اب وہ میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آمیر نے اب جانا شروع کر دیا شاپ پہ جاتے ہیں لیکن جلدی آ جاتے ہیں پانچ بجے شاپ بند ہو جاتی ہیں ایک وہ تو ہوتا ہے پریشانی تو ہوتی ہے لیکن میں ان کا صدقہ دے کے دعائیں پڑ پڑ کے پھوک پھوک کے ان کو بھیجتی ہوں اللہ ان کو اپنے حق زمان میں رکھے اور خیر خیریت سے اپنے گھر آئیں اور یہ بھی کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے سمیٹنا ہے جو میں نے کل دھوئے تھے لیکن اس سے پہلے میں نے کہا دن کے کھانے کی جو ہے وہ تیاری کر لی جائے اور یہ آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں چکن کڑاہی اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا آلو گوشت میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے آلو گوشت بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ بھی میں نے ساتھی بنا لیا تھا جب ایک میرے پاس چھولے زیادہ ہیں تو پھر میں جب یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ اگر انہوں نے دن کو کڑائی کھا لی ہے تو پھر میرا تھچنے رات کو بھی بنا لوں بھی پھر رات کو کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا اس لئے میں تھوڑی کونٹیٹی میں بناتی ہوں یہ دن کو کچھ چیز کھا لیتے ہیں تو پھر رات کو انکرنا ان کو چینج چاہیے ہوتا ہے وہ چیز رات کو یہ نہیں کھاتے شروع سے ان کی عادت ہے تو اس لئے پھر اور یہ دیکھیں لاس میں اس میں سبز مرچیں اور سبز دھنیاں ڈالیں تو کتنا کھانے کی لکھ ہی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے یہ ہماری کڑا ہی تیار ہوگی اور آلو گوشت میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آلو گوشت میں نے بنایا ہے اور یہ کچھ میرا مسالہ جو ہے وہ بلکہ سابو دھنیاں وہ ختم ہوا تھا پیسا ہوا نہیں تھا میرے پاس ختم ہو چکا تھا تو پھر میں نے کہا چلیں ساتھ اس کو بھی پیس لیا جائے تو یہ آپ کے سامنے وہ میں پیس رہی ہوں کچھ بکل باریک کر لیتی ہوں پاودر اور کچھ تھوڑا موٹا موٹا یہ لگ لگ رکھ لیتی ہوں اور یہ جی ساتھ آلو گوشت بن رہا ہے موٹا موٹا دھنیاں جو ہے وہ پیس کی میرے پاس ختم ہو گیا تھا میں نے بھی پیس کے ساتھ ہی ڈال دی اور ساتھ ہی بوٹل بھر کے رکھ دی اب یالو گوشت کیوی میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں کہ میرا کیسا بنا یہ میں نے چکن بوائل ہونے کے لیے تھوڑا سا رکھا تھا مجھے چاہیئے تھا کچھ بنانا سا مجھے تو میں نے کہا چلیں چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا جائے کام ہی آ جاتا ہے جب کچھ بنانا ہوگا تو بوائل ہوا ہوگا پھر ایزی ہو جاتا ہے کام یہ چھوڑا سا چکن بونلس ہے یہ میں نے بوائل کر لیا اور آٹا میرا رہ گیا تھا ویسے میں آٹا رات کو گونتی تھی لیکن میں کل بہت تھگی تھی رات کو میں جب کچھن اپنا کلیم کرتی ہوں کچھن سمیٹتی ہوں تو آٹا اگر ہو تو میں رات کو گون کے رکھ لیتی ہوں لیکن رات کو میں بہت تھگی تھی اور میرا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آٹا گون دوں اس لیے میرا آٹا رہ گیا تو آج صبح مجھے گوننا پڑ ہے تو میں نے آٹا گوندا آٹا گوننے کے بعد اس کے بعد بس میرا آٹا 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 مکس کر کے آٹا کو چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ بعد گونتے ہیں تو پھر ایک طور اس میں نیٹنس آ جاتی ہے اور فوراں سے ٹائم ہی نہیں لگتا آپ کا پانچ منٹ میں آٹا آپ کا گون جاتا ہے اور اس کے بعد بس اب میرے کپڑے رہ گئے تھے ٹائے کرنے کے لیے جو میں نے کل واش کیا تھے میں نے پھر وہ کپڑے سمیٹے جو آئرن والے تھے وہ لگ کر دیئے جب ٹائم ملے گا تو اس کو میں پھر آئرن کر کے کپڑ میں جو ہے وہ لٹکا دوں گی بس یہ ہی ہماری بیزی روٹین جو کہ ہمیشہ سے ہوتی ہے امید ہے فرینڈ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب انشاءاللہ نیکس بلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی